بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز ویورز اپنے اس ویڈیو میں آپ کو بہت ہی امپورٹنٹ کانسپٹ کہ فوریکس ریڈنگ میں چارٹس کا استعمال کس طرح سے ہوتا ہے وہ ہم دیکھیں گے کیونکہ جب آپ فوریکس ریڈنگ کرتے ہیں تو پریویس ٹرینڈز آپ کو چارٹس کی صورت میں پیش کی جارے ہوتے ہیں پریویس جو ہسٹری ہے ٹرانزیکشنز کی یا مختلف فوریکس پیرز کی کہ ٹرینڈ پوزیٹیو ہے ٹرینڈ نیگٹیو ہے ریس کی طرف جا رہا ہے یا فال کی طرف جا رہا ہے اس کے لئے ڈیفرنٹ قسم کے چارٹس یوز کی جاتے ہیں تو آپ جب تک ان چارٹس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے قابل نہیں ہوں گے آپ اچھے ڈسینس نہیں لے سکتے جن کی مدد سے آپ فوریکس ٹرینڈنگ میں بیٹر آرننگ کر سکے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس فوریکس ٹرینڈنگ کے اندر مینلی جو تین قسم کے چارٹس ہیں وہ کون سے ہیں اور کس طرح سے وہ کام کرتے ہیں تو فوریکس ٹرینڈ کے چارٹس جو ہیں ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں چار ٹرمز آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ ٹرمز ہیں اوپن، ہائی، لو، اینڈ کلوز یہ ٹرمز کیا آپ کو ایکسپلینڈ کرتی ہیں یہ سمجھ لیجیے اچھے طریقے سے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو میں نے رائٹ سائٹ پہ چارٹ کا ایریہ ہے وہ دو ڈیمینشنز میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے آپ کے پاس جو ہمارا y-axis ہے اس کے اندر ہمارے پاس prices ہیں اور x-axis کے اوپر ہمارے پاس time کی ڈیمینشنز دی گئی ہے اور آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ time جو ہے وہ دنوں میں ہے day 1, day 2 اور day 3 اگر ہم particularly صرف day 2 کی بات کریں تو ہم اس day 2 کو فوکس کر کے ان چار ٹرمز oh, h, l, c یعنی open, high, low and close کو explain کریں گے جب day 2 start ہوتا ہے day 2 start کب ہوتا ہے definitely day 1 ختم ہوتا ہے day 1 ختم کب ہوتا ہے جب رات کے exactly 12 بجتے ہیں رات کے 12 بجے ہی ایک date change ہو جاتی ہے دوسری date کے اندر جب day 1 close ہوا اور day 2 start ہوا تو اس وقت start پہ جو کسی بھی currency pair کی جو price تھی that is called the opening price اور اس opening price کو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو left side پہ ہمیں چھوٹی سی بار نظر آ رہی ہے یہ opening price کو show کر رہی ہے اوکے اس کے بعد high جس کو h سے denominate کیا جاتا ہے h سے show کیا جاتا ہے high سے کیا مراد ہے اب day 2 کے دوران 24 گھنٹوں کے دوران اس کسی بھی currency pair کی اگر ہم بات کریں for example euro, US dollar کی currency pair کی بات کریں تو ان کے prices کبھی up ہوں گے کبھی down کی طرف جائیں گے کبھی up ہوں گے کبھی down ہوں گے لیکن as a whole پورے دن کے دوران جو highest price کسی بھی point پہ آکے جو ہے وہ achieve کی ہوگی کسی specific currency pair that is called the high level اور یہ high level آپ کہاں پہ show کہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ جو top کا edge ہے یہ جو edge ہے یہ actually آپ کا high price کو show کر رہا highest price کو show کر رہا اس کے بعد ہم low کی بات کرتے ہیں تو آپ سمجھے چکے ہوں گے high کا contrast low ہے پورے دن کے اندر جو lowest price جس کو touch کیا ہے کسی بھی specific currency pair نے that is called the low اور close سے مراد ہے کہ جب day two end ہوا تو اس وقت جو price تھی آپ کے کسی بھی specific forex pair کی that is called the closing price تو یہ جو چار terminologies ہیں opening price high price low price close price closing price یہ آپ کو understand کرنا بہت ضروری ہے کہ opening price سے کسی بھی دن کے start پر جو کسی بھی stock pair کی یا forex pair کی sorry جو price ہوگی that is called the opening price پورے دن کے دوران کسی بھی specific time period دوران even جو highest price achieve کی ہوگی کسی forex pair میں that is called the high price low price جو lowest price ہے اور close price وہ جس پر day end ہوا تو اس وقت جو بھی price تھی that is called the low price اور low price کو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ right side پہ جو بار ہے black color کی اس سے show کیا جا رہا ہے اب یہاں سے میں نے یہ arrows کے مندر سے آپ کا explain کیا کہ یہ ہماری opening price ہے جب day start ہوا تو یہ price تھی closing price جب day end ہوا تو یہ price تھی اسی طرح سے highest price پورے دن کے دوران وہ یہاں سے lowest price ہے وہ یہاں پہ show کی جائے گی اب اگر ہم اس طرح سے دیکھیں تو actually ایک بار بن گئی ہے ہمارے پاس اور اس بار کے اندر چار components موجود ہیں چاروں components open high low اور close کو جو ہے وہ show کر رہے ہیں ان multiple bars کو اگر ہم ملا دیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ایک بار chart بن جاتا ہے اور یہ بار chart basically اگر ہم days کے اندر divide کر لیں اپنے time کو تو ہمارا یہ اگر میں specifically bar chart کو دنوں کے حساب سے use کر رہا ہوں آپ اسے گھنٹوں کے حساب سے use کر سکتے ہیں ہفتوں کے حساب سے use کر سکتے ہیں لیٹر آن جب ہم demo account کو use کریں گے تو دیکھیں کہ different charts کو ہم اپنی مرضی کے مطابق mold کر سکتے ہیں let's say آپ ایک investor ہیں اور آپ دنوں کے حساب سے دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جی ایک currency pair for example euro US dollar تو اس کے جو bar chart وہ کیا position show کر رہا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ position اس طرح show ہو رہی ہے کہ پہلے دن جو ہے ہماری price opening price یہ تھی highest price یہاں پہ lowest price یہ رہی اور closing price یہ ہے ایک دن کی جو closing price ہوتی ہے وہ اگلے دن کی opening price بن جاتی ہے سوائے weekends کے کیونکہ دو دن آپ کی جو forex market وہ close رہتی ہے افتہ اور اتوار کے دن تو جو جمعے کے دن کے end پہ price ہوتی ہے ضروری نہیں ہوتی کہ منڈے کے دن کے start پہ وہی price ہو اس دوران price میں variation آ سکتی ہے otherwise باقی جو prices ہیں وہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتی ہے کہ جو منڈے کی closing price ہے وہ Tuesday opening price بن جاتی جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک دن کی closing price ہے تو اگلے دن کی opening price یہاں سے start ہو رہی ہے اور ایک چیز اور دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے یہ چارٹ ہمیں ایک trend بھی show کر رہا ہے مثلا پہلے دن کی نسبت ہے کہ پہلے دن کی یہ price closing price تھی تو اگلے دن کی opening price تھی اور اگلے دن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے price چڑھ گئے اور یہ آپ کے اگلے دن کی second day کی جو closing price ہے ریس کی بات ہوگی تو ہم base currency کی بات کریں کہ وہ strong ہو رہی ہے اور یہاں پہ دیکھیں تیسرے دن کے اندر معاملہ اُلٹ گیا کہ جب day start ہوا تیسرا تو یہاں پہ opening price یہ تھی لیکن closing price bottom پہ ہے اس کا مطلب ہے کہ price reduce ہو گئی تو یہاں پہ tendency وہ decrease کی طرف رہی انہی اسی bar chart کو کلرز کی مدد سے بھی یوز کیا جاتا ہے جو red اور green ہیں آپ سمجھ رہے ہوں گے green color positive friend کو show کرتا ہے prices چڑھ رہے تھے base currency کے اور red color show کرتا ہے کہ prices reduce ہورے ہیں base currency کے bar charts کے لاوہ ہمارے پاس ایک اور charts کی type جو بہت اور یہ بھی وہی meaning ہمیں provide کر رہے ہے جو کہ آپ کے previous chart یعنی bar chart provide کر رہے تھے سوائے اس کے فرق سے یہ ہے کہ یہاں پہ آپ شیڈ color اور light میں نظر آرہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو body ہے کسی body زیادہ بڑی ہے وہ بڑھ رہا ہے اور جو dark color ہیں وہ specifically اس دن کے اندر یہ show کر رہے ہے اور body کا size یہ determine کرتا ہے کہ کتنا decrease یا کتنا increase ہوا مثال کے طور پر اگر ہم اس تیسرے بار کو دیکھیں تو یہ ہمارا جو second day تھا اس کا closing price یہ ہے اور یہاں سے اور اس دن کے اختتام پہ بھی price مزید ریڈیوز ہو گئے یہاں پہ آگئے اور اس سے اگلے دن کے لیے یہ start price تھا لیکن یہ price میں بہتری آئی اور day end پہ price بڑھ کے یہاں تک پہنچ گئے اور اس طرح سے یہ بہتری زیادہ کم ہو سکتی ہے یہ کر رہا ہوتا last type of chart جو ہے وہ line chart ہے لیکن یہ simplest chart ہے کیونکہ اس میں low high closing اور opening prices کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ ہر دن کے اختتام پر کسی currency pair کا closing price ہے اسے استعمال کر کے line chart determine کر لیا جاتا ہے مثال کے طور پر ایک point یہ ہے ایک point یہ ہے تو کسی بھی دن فرض کیجئے کہ یکم دسمبر کو currency pair کا closing یہ تھا تو دو دسمبر کو currency pair closing price یہ تھا closing prices کو ملا کر simply line draw کر لی جاتی ہے اور اس کی منظر 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 extract کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یہ simplest form of chart ہے جو تین چارٹس ہیں جنہیں ہم practically use کرتے ہیں جب ہم forex trading کر رہے ہو